موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم یہ ہفتہ کیسا رہے گا پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں امپورٹن باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ سکرین کے اوپر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زنجانی جنتری دوہزار بیس اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو مانگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور مانگوا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بارہ امامی جنتری دوہزار بیس یہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو خریدنا چاہیں کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے لیکن آپ اگر اس کی فری پی ڈی ایف مانگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ اس وقت جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ واتس ایپ پہ میسیج کیجئے کہ ہمیں بارہ امامی جنتری دوہزار بیس کی پی ڈی ایف فائل سینڈ کرنے تو وہ آپ کے واتس ایپ موبائل پہ موصول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں گا آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ہی کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور متوقع ہے کہ فیبرری میں میں سیالکورٹ وزٹ کروں سیالکورٹ اور اس کے گرد و نواہ میں رہنے والے بہن بھائی اگر پرسنل اپائنمنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں سیالکورٹ میں آئیے اب چلتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی طرف برجہ حمل ایریز 15 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا ناظرین سکرین پر اس وقت آپ ذائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ اس ویک کا ذائچہ ہے ایریز والوں کے لیے اس ویک کا آغاز ہی آپ لوگوں کے فیملی معاملات کی طرف رجانات کا اضافہ اور فیملی کی طرف توجہ زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہر اس کام کو یاد کر کے انجوائے کریں گے جو آپ نے ماضی میں کیے تھے اور اس کے بہترین نتائج آپ کو زندگی میں ملے تھے زمین جائدات پراپٹی کی خرید و فروخت ہو یا کسی بھی چیز کی خرید و فروخت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت مناسب ہے اس میں آسانیاں بھی رہیں گی اور اللہ پاک کی ذات کرم بھی کرے گی کہ ہر لحاظ سے آپ کو معاشی طور کے اوپر اس چیز سے بینفٹ اور فائدہ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے خاص طور پر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کہ اس ویک کے آغاز میں اگر آپ کی فیملی آپ کی توجہ چاہتی ہے تو ان کی کسی بھی بات پر دل آزاری مت کیجئے گا کیونکہ ان کی دل آزاری کرنے سے وقتی طور کے اوپر تو شاید آپ کو یہ چیزیں اور باتیں محسوس نہ ہوں لیکن آنے والے دنوں میں بدلتے ہوئے روئیے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ اولاد کی طرف بہت زیادہ توجہ اولاد کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر زیادہ توجہ مرکوز رہے گی اور آپ کے بچے زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے دلوں کے حال اس ویک میں آپ جانتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو بھی دلی سکون اور راحت محسوس ہوگی عشق محبت میں گرفتار افراد کے لیے یہ ویک کا درمیانی حصہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ محبت کے معاملات میں کامیابی اور محبت کے معاملات اگر آپ کی شادی کی طرف پڑھتے ہیں تو اس میں بلکل بھی دیر مت کریں کیونکہ جس کا بھی آپ انتخاب کریں گے وہ آپ کے لیے بہترین جیونساتی بن سکتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب بھی شادی کی طرف آپ جائیں کمپیٹیبلیٹی ضرور میچ کروالیں اور نکاح کا بہتر جو ٹائم ہے وہ ضرور نکلوا کر پھر آپ اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیے اس ویک کے اختتام میں صحت کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ توجہ آپ لوگ نے دینی ہے دیتے سامان گم سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے گھر میں موجود ملازم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں دفتروں میں کام کرنے والے کلیگز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ملازمتی امور کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں صحت جسمانی کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنی سامان کی حفاظت آپ لوگوں نے خود کرنی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت ہی زیادہ زبدست ہے جن کو ابھی تک روزگار نہیں ملا روزگار کے مواقع ملیں گے اور کہیں نہ کہیں کسی اچھے جگہ کے اوپر بھی آپ سیلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول جو کسی بھی وجہ سے کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ کاروباری معاملات ہوں یا آپ کے روزگار کے معاملات ہوں نوکری کے معاملات ہوں اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو کامیابی اس ویک میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے عزت رسپیکٹ میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے اگر آپ کہیں پہ تبادلہ یا اپنی ٹرانسور کروانا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزر سکتا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ زیادہ راز و نحاز کرنا یہ تکلیف کا باعث بنیں گا اخراجات تھوڑے سے ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ موشی معاملات اس ویک میں قدر بہتر دکھائی دیتے ہیں ہسپرن وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا ہے اور بلکہ دوستی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر کھانا ہٹلنگ کرنا ڈینر کرنا گیٹ ٹوگیدرز کرنا اور ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دینا اور ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر جانا توفہ تحائف دینا یہ اس ویک میں آپ لوگ کا خاصہ رہے گا لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور وہ ہے آپ کے بہن بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑا سا خراب ہو سکتے ہیں بہن بھائی اگر آپ کی توجہش آتے ہیں اگر وہ آپ سے چھوٹے ہیں تو ان کو ضرور وقت دیں اور ان کی وجہ سے اگر آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو درگزر کرنا سیکھئے یہی سب سے بہترین عمل ہے اگر اس کو آپ نے بہتر انداز میں نہ کیا تو پرابلمز ہو سکتی ہیں انام یا لوٹری کے خواہش مند افراد بھی اس ویک میں اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں روحانیت کا پہلو زیادہ دکھائی نہیں دے رہا بلکہ روحانیت ہے یا مذہب ہے یا جو بھی آپ کے شوق ہیں ان سے آپ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس ویک میں آپ اگر کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوسو اس کو قسرت سے آپ پڑھیں دو سو ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھبیس تاریخ سے لے کر اکتیس تاریخ تک میں لہور میں موجود ہوں آپ اگر وہاں پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے اب بڑھتے ہیں برج سور ٹارس کی طرف برج سور ٹارس پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں سکرین پیسو کا جو ذائچہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس ویک کا ذائچہ ہے آپ لوگ کا اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹن بات اس ویک کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہفتہ ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگوں کے لئے کشم کشکہ ویک رہے گا کہ مائنڈ میں عجیب و غریب خیالات جنم لے سکتے ہیں نیگٹیو تھوٹس جنم لے سکتی ہیں برے خیالات آ سکتے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں آپ کے اپنے ہیں اپنے پیارے ہیں بلا وجہ دوسروں کو شک کی نگاہ سے بھی اس ویک میں آپ لوگ دیکھتے ہوئے نظر آرہیں اگر ان ساری چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ تر مصروف رکھیں عدبی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی مصروفیت کا جو وقت ہے اس کو آپ نے کوئی کتابی شکل میں دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے مائن میں جو بھی تھوٹس ہیں اس کو آپ ایک آغس پر لکھیں لکھنے کے بعد بشک آپ اس کا آغس کو پھاڑ کے پھینک دیں کیونکہ یہ چیز اگر اس ویک میں آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی تو آپ کے بہت سر ایسے معاملات ہیں جو ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور خراب ہو سکتے ہیں تو برائے مہربانی کسی بھی نیگٹیف تھوٹ کو اپنے ذہن میں پیدا نہیں ہونے دینا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی تعلق دار لوگ ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے کزنز ہیں ملنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو اختلافات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کوئی تنقید سننی پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے ٹورس والے ان کا ایک خاصہ ہے کہ زندگی میں آپ کی اگر لوگ تعریف کریں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی تنقید کریں تو آپ اس کو اپنا زندگی اور موت کا سوال بنا لیتے ہیں کہ آخر اس نے ہمارے اوپر تنقید کیوں کی تو اس ویک میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو زیادہ تر غلطی ہونے کا چانس آپ کی اپنی وجہ سے بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہے لیکن اس ویک کے آغاز میں یہ کیفیت رہے گی جیسے ہی اس ویک کا درمیانی حصہ شروع ہوگا تو اس کے اندر ستارے یہ بتاتے ہیں کہ فیملی کی طرف توجہ فیملی کی طرف دھیان روجان زیادہ دکھائی دیتا ہے اس ویک کے آغاز میں آپ لوگ بہت زیادہ بلا وجہ ٹریول بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب تھے تو وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے استمیٹک ہیں آپ کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو استمہ ہیں یا دمیں کی جو پرابلم ہیں یہ اس ویک میں آغاز سے ہی آپ لوگ کے لیے پریشانی کا باعث رہے گی ہیلتھ ایشوز اس ویک میں سر اٹھائیں گے اور بلا وجہ آپ خامخواہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے بہت سارے کام پینڈنگ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے کام تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جتنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا جو لوگ نوکری پیشاں ہیں ان کو اپنی نوکری پہ بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر ترقی کے خواہش مند ہیں یا پرموشن کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے جلدبازی یا بے سبری سے کام لینا بھی آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی خرید و فروغ آپ کے لیے اس ویک میں بہتر رہے گی آپ کچھ بیچنا چاہیں یا خریدنا چاہیں اس میں بھی آپ کو فائدہ اور بینفٹ یا اپنی مرضی کے مطابق آپ کو چیزیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تعلقات تو فیملی کے ساتھ مستحقم ہیں لیکن ذہنی طور کے اوپر ہم آہنگی جو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے شریک حیات کے ساتھ تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر بلا وجہ آپ سے خفا اور ناراض ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویک میں سراز اتنی زیادہ خراب پوزیشن شو کر رہے ہیں کہ آپ کو گھر کا سکھ اس طرح سے ملتا ہوا دکھائی نہیں دیرا جس طرح سے آپ کی خواہش ہوتی ہے اس ویک کے اختتام تک جتنے بھی کام معاملات خراب تھے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے خاص طور پر سٹودنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی تعلیمی اعتبار سے اپنی قابلیت کو امپروف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسادزہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے اور اسادزہ کے ساتھ کچھ اس ویک میں اپنی دل کی باتیں بھی کریں گے وہ باتیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں یا الجن کا شکار ہے تعلیمی اعتبار سے ان کو بہتر کرنے کی کوشش بھی اس ویک میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عشق محبت کرنے والے افراد اس ویک میں محتاط رہیں بدنامی کا اندیشہ ہے اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے بیمار تھے تو ان کی بیماری بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ان کو شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا سکھ کا سانس جو ہیں وہ آپ لیں گے ذمہ داریاں اس ویک میں بہت زیادہ آپ کے اوپر آ جائیں گی اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نہیں نبھایا تو اس وجہ سے بھی لوگ آپ سے خفا یا ناراض ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری حضرات کے لیے یہ ویک ایک نارمل ویک ہے لیکن جن کے چھوٹے کاروبار ہیں بہت ہی چھوٹے لیول پہ آپ لوگ کے لیے اس ویک میں خاصی بہتری اور بینفٹ بھی دکھائی دیتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اپنے دوستوں سے ملتے وقت بہت زیادہ امیدیں جوڑ کر مت رکھیں وہاں سے سوائے انتشار اور ذہنی استراب کے اور کچھ بھی آپ لوگوں کو ملنے والا نہیں ہے معاشی اعتبار سے آپ کا یہ ویک قدر بہتر اور نارمل ویک ہے اس ویک میں آپ اگر کوئی اپنا صدقہ دینا چاہے تو باجرے کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیوں اس کو ایک سو اسی دفعہ پڑھے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ چھبیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لہور میں موجود ہوں گا آپ وہاں پہ اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنمنٹ کی بوکنگ کروا سکتے ہیں برج جوزہ جمنائے پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ویگ کیسا رہے گا جیسے کہ زائشہ اس وقت سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جوزہ والوں کے لیے جناب اس ویگ میں بہت زیادہ خوشیاں دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ اس ویگ کے آغاز سے ہی آپ کی کہیں پہ بھی کوئی پیمنٹ آنی تھی کسی وجہ سے وہ رکی ہوئی تھی ایک تو پیمنٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی کو کرز دیا ہوا تھا اور ابھی تک پیسے جو ہے آپ کو واپس نہیں ملے وہ تمام ڈوبی ہوئی رکھ میں بھی آپ تک واپس منتقل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے لیکن دوستوں میں موجود وہ دوست جو بلا وجہ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ایسے تمام چھپے ہوئے خفیہ دشمن جو دوست کہلاتے ہیں وہ اس ویک میں بے نکاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیے گا اور کان بھی کھلے رکھیں کہ کون آپ کے بارے میں کیا گفتگو کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر کسی کے اوپر ایک دم سے نشاور ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے ہر کسی کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا یہ بھی آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے کیونکہ منٹلی طور کے اوپر اگر آپ جلدبازی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں تو خود سے کچھ ایسے فیصلے یا اقدامات کر سکتے ہیں جس سے دوسرے آپ سے فائدہ اٹھائیں گے جو ہیں وہی دوسروں کو بتائیں اپنے سے بڑھ چڑھ کر دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا دوسروں کو انسپائر کرنے کی کوشش کرنا یہ اس ویک میں آپ لوگ کے لیے بہتر اور مناسب نہیں رہے گا اس ویک میں اپنے فنینچلی معاملات کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیجئے کیونکہ اس میں خاصی آسانیاں دکھائی دیتی ہے کیونکہ سکسس اور ترقی کا ریشو اس ویک میں بہت اچھا ہے آپ کا جو نصیب ہے وہ بہتر دکھائی دیتا ہے قسمت آپ پہ مہربان ہے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ کو بہتری اور بینفٹ بلنا شروع ہو جائے گا اس ویک کا آغاز زبدست ہے لیکن اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہے چوٹے سفر بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں دورانے سفر احتیاط کیجئے گا گھر سے اگر نکل کر آفس بھی جاتے ہیں تو بہت محتاط انداز میں ڈرائیونگ کیجئے گا حادثے کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے آپ کو جو صدقہ ہے اس ویک میں کیا دینا ہے ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس ویک کا جو اختتام ہے وہ آپ کے لیے ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ پرسکون رہے گا کہ اس ویک میں جتنی آپ کی جدوجہد تھی جتنی آپ نے محنت کی ہے اس کے پھل اور سمرات اس ویک میں اگر نہیں ملے تو اس ویک کے اختتام میں آپ کو ان تمام چیزوں کے پھل اور سمرات بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بھی بات پر علجنے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ آپ کی سنوائی اس ویک میں ہونے والی نہیں ہے خاص طور پر ہزمن وائف کا جو ریلیشن ہے میاں بیوی آپس میں اگر کسی وجہ سے بھی ناراض ہیں کوئی ناچاکی ہیں تو اس کو گفتگو کر کر بہتر کرنے کی کوشش کریں جمنائی والے خاص طور پر اس چیز میں احتیاط کریں کہ آپ بجائے اپنی بات دوسروں سے کرنے کے دوسروں کی سنیں سننے سے ہی آپ کے ذہن میں موجود بہت سارے ابحام دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا آپ کا لائف پارٹنر ہے دونوں آپ سے جو بھی کہتے ہیں ان کی بات کو سن کر اس پہ عمل بھی کریں اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا لیکن سب سے اہم چیز اس ویک کی یہ ہے کہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا کیونکہ اس ویک کے آغاز سے ہی کچھ ہیلتھ ایشوز دکھائی دیتے ہیں صحت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے کاروباری معاملات بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں چڑھ چڑھا پن پیدا ہو سکتا ہے جس سے خواہ مخواہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جگڑے کا اندیشہ بھی اس ویک میں دکھائی دیتا ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے اس ویک میں آسانیاں ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا خواتین خاص طور پر گھرے لو امور میں دلچسپی اگر رکھتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا کیونکہ اکثر جمنائے خواتین کے بارے میں جو ابھی تک میرے مشاہدات میں سے گزرا ہے کہ اپنی فیملی کی طرف توجہ تو ہوتی ہے لیکن آپ کا موڈ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ میں بہت سارے موڈ سوئنگز آتے ہیں موڈ فیزز آتے ہیں کہ موڈ ہوگا تو بہت اچھا کام کریں گے اگر موڈ اچھا نہیں ہے تو بنے بنائیں کام کو بھی خراب کر سکتے ہیں تو سمجھداری اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فیملی کی یونٹی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے عشق محبت کرنے والے لوگوں کے لیے اس ویک میں آسانیاں ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے پانچلی طور پہ تو میں شروع میں بتا چکا ہوں لیکن سوشل سرکل میں جب بھی آپ جائیں یا سوشل آزنگ جب بھی کریں سوشل میڈیا کا جب بھی استعمال کریں کسی پر تنقید نہیں کرنی تنقید اگر آپ کو کرنی پڑ بھی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے اس کو آوائیڈ کریں اور حضب ضرورت گفتگو کریں بلا وجہ بولنا آپ کے اپنے ہی خلاف جا سکتا ہے اس ویک میں پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کا اکنام ہے یا مقدمو اس کو ایک سو چوراسی دفعہ پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھپیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں موجود ہوں گا لاہور میں وہاں پہ آپ ایسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برج سرطان کنسر کے بارے میں جی بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ویگ آپ لوگ کا کیسا رہے گا سکرین پہ اس وقت جو ذائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس ویگ کا ذائچہ ہے برج سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ تو جناب لگتا ہے کہ برج سرطان والوں کا ہی ہے اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ نکارنے کی طرف توجہ دکھائے دیتی ہے کیسے دوسروں پہ اپنی دھاگ جب آئی جائے دوسروں کو کیسے اپنی سہر انگیزی میں ممتلا کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ جو تعلقات آپ کے خراب ہو چکے تھے ان کو کس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے یہ ہفتہ انفرادی طور کے اوپر برج سرطان والے اپنی ذات کی بہتری کیلئے تو گزاریں گے لیکن اس کے ساتھ سب سے اچھی چیز دیکھنے میں یہا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ان سے کسی بھی بات سے خفا ہو چکے تھے ناراض تھے ان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اس ویگ کے آغاز سے ہی اپنے آپ کو جس مقام پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس مقام سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے کافی زیادہ موٹیویشنل ہیں اپنے آپ کو حوصلہ حمد بھی دیں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کا بھی حوصلہ مند آتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس ویگ میں کنسیرینز کے لیے اگر فنانچلی معاملات کو دیکھا جائے تو آغاز میں تو خیر اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جب اس ویگ کا درمیانی حصہ آئے گا اس میں فنانچلی معاملات خاص سے بہتر اور کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنے اندر موجود جو جذبہ حوصلہ اور حمد ہے اس کو کبھی بھی کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس ویگ کا اختتام جو ہے وہ کنسیرینز کے لیے بہرحال اتنا اچھا نہیں ہے اخراجات میں بلاوجہ اضافہ ہو سکتا ہے فضول خرچی کی طرف دھیان جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ذہن میں جو پوزیٹیویٹی تھی اس ویگ کے آغاز میں وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خاص طور پر جن کو کسی بھی وجہ سے سکن الرجی رہتی ہے یا سر میں درد رہتی ہے ماگرین کی شکایت ہے آنکھوں کی تکلیف میں وہ ابتلا رہتے ہیں یا سانس اور ناک یا گلے کی پرابلم ہے آپ نے اس ویگ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ بیماریاں سرو بھار سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دیگر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فیملی کی طرف اتنا زیادہ دھیان اور توجہ دکھائی نہیں دیتی کیونکہ توجہ تو اپنی ذات کی طرف ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہے اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں سوشل سرکل میں تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے لیکن سوشلائزنگ کرنے سے یا سماجی تعلقات بہتر کرنے سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ اور بینیفٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا بلکہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا بھی فضول وقتی میں شمار ہوگا کہ دوستوں کی طرف سے سوائے ٹینشن پریشانی اور ڈپریشن کے علاوہ اور کچھ بھی ملتا ہوا نظر نہیں آتا تو بہتر ہے کہ اپنی ذات پہ ہی زیادہ توجہ دینا آپ لوگ کے لیے ٹھیک رہے گا کاروباری افراد کے لیے یہ ایک ملجلہ ویک ہے اس میں بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوں گے جس میں تیزی رہے گی اور تیزی رہنے کی وجہ سے آپ کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی قدرے کنٹرول میں رہیں گے خاص طور پر جو چھوٹے بزنس کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے اس ویک میں نمائع کامیابیاں نظر آتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیونکہ آپ کی ذرا سی بھی ادم دلچسپی کی وجہ سے یا ادم توجہ کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی تعلقات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو اب سہرانے والا ہے ان کے ساتھ آپ نے بڑا پوزیٹیو ہو کر چلنا ہے گھریلو ذمہ داریوں کی بھی اگر بات کی جائے تو خواتین اس ویک میں بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتی ہیں فیملی والوں سے ملنا فیملی والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اپنے فیملی کے تعلقات کو بہتر کرنا ریلیٹیوز کو ہر ممکن کوشش کر کے ان کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا یہ اس ویک میں آپ کا خاصہ رہے گا اولاد کی طرف سے تھوڑا سا فکرمندی دکھائی دیتی ہے کہ بچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے تاکہ کوئی بھی کمی وہ محسوس کرتے ہیں وہ کمی آپ اس ویک میں ان کی پوری کریں گے چھٹی ہز بہت زیادہ تیز دکھائی دیتی ہے کہ ہر خطرے کو وقت آنے سے پہلے ہی بھام جائیں گے اور اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں قربانی کا الیمنٹ بھی اس ویک میں دکھائی دیتا ہے ترقی کامیابی سکسس اس ویک میں محنت کے بدلے میں آپ کو ملتی رہے گی بیرون ملک رہنے والے لوگ خاص طور پر احتیاط کریں اپنے کاروباری معاملات کو لے کر اپنے روزگار کو لے کر اگر غفلت برتیں گے تو نوکری جانے کا بھی خدشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں لیکن والدہ کی طرف سے تھوڑا سا آپ کو ڈان ڈبٹ سننے کو ملے گی کسی بھی چیز کی خرید و فروغ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے محبت کے معاملات بھی اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتے ہزبن وائف کے تعلق کی اگر بات کی جائے تو ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں موجود رنجشیں اور ناراضگیاں دور کرنے کا موقع بھی دکھائی دیتا ہے بلکہ وہ ہزبن وائف جو کسی بھی وجہ سے الہدہ ہو چکے ہیں الہدگی اختیار کر چکے ہیں آپ کی بھی اس ویک میں دوبارہ واپسی یا زندگی کا نیا آغاز کرنا آپ کے لیے اس ویک کے آغاز سے ہی بہت زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کو بہت زیادہ توقعات جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر ان کا ساتھ چاہیے تو اس ویک میں تو پوزیٹیویٹی نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کا ساتھ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ ملتے بھی تھوڑا سا خیال رکھیں کہ وہ آپ کے والدین تک کچھ ایسی باتیں پہنچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ جو ہے وہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں کے ساتھ 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں گا جہاں آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے گفتگو کرتے ہیں برجے اسد لیو کی برجے اسد لیو 15 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے سکرین پہ اس وقت آپ جزائچہ دیکھ رہے ہیں یہ برجہ سد والوں کا ہے اس ویک کے حوالے سے اس ویک کا آغاز آپ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات کے ساتھ ہوگا وہ لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے آپ کے اچھے دوستوں میں تھے اچھے تعلقات انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے لیکن غصے کا پہلو آپ کے اوپر بہت زیادہ نمائی دکھائی دیتا ہے کہ اس ویک کے آغاز سے ہی اختلافات کا آغاز ہو جائے گا ذہنی استراب کی کیفیت پیدا رہے گی اپنے آپ کو ہزاروں لوگوں میں بھی پا کر آپ تنہائی محسوس کریں گے قید و بند کا شکار رہ سکتے ہیں بیماری آپ کے لیے بہت سارے کاموں میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی نظرِ بد کا شکار ہے یا ہم پر کسی نے کوئی جادو اگرہ کر دیا ہے تو اس کے اثرات بھی اس ویک کے آغاز سے ہی بہت زیادہ نمائی دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ احتیاط طلب ویک ہے ہر کام کو بہت احتیاط سے کرنا ہے اور ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ دوسرے آپ سے بینفٹ اٹھا لیں دوسرے آپ کے پیسے لے کر رفو چکر ہو جائیں اور آپ ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں کہ ہمارے پیسے جو ہم نے کسی کو بھلائی کے لیے دیئے تھے یا کسی کے فائدے کے لیے دیئے تھے وہ ہمیں چونہ لگا کر کہیں چلا گئے تو اگر برجِ اصد والوں نے ہوش کے ناخو نہ لیے تو اس ویک کے اندر بہت بڑا فنانچل لاؤس بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے فنانچلی معاملات تھوڑے سے ڈگمگا سکتے ہیں اور یہ بہتر حکمت عملی کی وجہ سے ہی ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس ویک کا درمیانی حصہ اگر میں دیکھوں تو درمیانی حصے کے اندر اس ویک کے آغاز میں جتنے اقتلافات تھے یا جتنی ذہنی کیفیت کے معاملات تھے آپ کے وہ سارے کے سارے کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور واپس نارمل لائف کی طرف آپ آنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہر کسی کے ساتھ غرود نہیں ہونا ہر کسی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤں بہت ہی سوچ سمجھ کر پھر آپ نے اچھے الفاظ کا جو چناؤں ہے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے اس ویک کا اختتام ان تمام فنینچلی معاملات میں جو بیگار تھا ان کو ٹھیک کرنے کا وقت ہوگا کہ اس میں آپ اپنے فنینچلی معاملات کی طرف اگر سنجیدگی سے توجہ دیتے ہیں تو وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر آپ کے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب تھے اس میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے پرانے بچپن کے دوستوں کے ساتھ رابطے بحال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دوستوں میں موجود کچھ خفیہ دشمن بھی بے نکاب ہوں گے جن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مان کرتے تھے اور وہی لوگ آپ کو ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ دوست یا آپ کے سوشل تعلقات جو ہے وہ بلکل بھی آپ کے لیے اس ویک میں ٹھیک نہیں ہیں البتہ ایک چیز ہے جو ہر معاملے میں آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھ سکتی ہے وہ ہے فلاہی کام کرنا چیریٹی ورک کرنا خدمت خلق کرنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا اور صدقہ خیرات دینا اور بلکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو پیسے دینا یا ان کی ضرورت کو پورا کرنا جو حقیقی معینوں میں اس کا حق رکھتے ہیں اس سے آپ کو ایک تو انجانی خوشی بھی ملے گی حقیقی خوشی بھی ملے گی اور آپ کے کاموں میں دعاوں کی وجہ سے بہت زیادہ برکت بھی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات نارمل ہیں بہت زیادہ اس میں کوئی انٹرسٹنگ چیزیں اس ویک میں دکھائی نہیں دیتی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات نارمل ہیں کوئی بہت زیادہ اس میں بہتری دکھائی نہیں دیتی نارمل سے ریلیشن رہیں گے البتہ آپ کے ریلیٹیو جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیماننگ ہو سکتے ہیں اپنے پیسے کو خاص طور پر بچا کے رکھی گا فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں کہ گھر والے آپ کے لیے باعث راحت ہوں گے گھر میں آ کر ذہنی سکون جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا خرید و فروخت کے لیے ابھی بہتر اور مناسب وقت نہیں ہے کوئی بہت چیز بڑی امپورٹن کو بیچ نہیں ہے تو ابھی رک جائیں کیونکہ بہتر داموں وہ فروخت نہیں ہوگی کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں تیزی ہے بہتری ہے منافع ہے بینفیٹ ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے ترقی پرموشن یا تبادلے کے چانسز بہت زیادہ نمائع دکھائی دیتے ہیں جن لوگوں کے ابھی تک جاب نہیں ہوئی جاب کی تلاش میں ہیں یا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے ابھی یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتا اولاد کی طرف توجہ اولاد کے ساتھ معاملات میں بہتری اولاد کی ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی فکرمندیاں تھی وہ ساری کی ساری چیزیں دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں عشق محبت کے معاملات نمائع رہیں گے رومانس کے موقع ملیں گے ملاقاتوں کے بھی موقع ملیں گے لیکن اب وقت آ گیا ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا ایک دوسرے کا تعلق رہے گا لیکن کچھ باتوں کے اوپر الجھاؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو کوشش ہے کوشش کیجے گا کہ جتنا زیادہ خاموش رہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی لیکن ذہنی طور پر آپ مطمئن اس ویک میں دکھائی نہیں دیتے اس ویک میں اگر کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بھرو اس کو آپ نے دو سو دو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھبیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں آپ اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ نمبر پر کال کر کے اپائرمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں بوجہ سملہ ورگو کی بوجہ سملہ ورگو پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ویک ایسا گزاریں گے سکرین پر سوکت جو زائچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بوجہ سملہ کا اس ویک میں اس ویک کا آغاز ہی جرام بہت ہی شہانہ انداز میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دوستوں پہ اپنی دھاگ جوانا دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے بارے میں بتانا یا شوف کرنا یہ اس ویک کے آغاز سے ہی آپ لوگ کا خاصہ رہے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی اپنی چیزیں بڑھ چڑھ کر بتانا جو زندگی میں آپ کی ناکامیوں کا ڈھنڈورہ پیٹتے تھے اور اب آپ نے یہ سوچا ہے کہ اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورہ ان کے سامنے جا کے پیٹا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اب ہم زندگی میں کتنے کامیاب ہیں لیکن اس طرح کے جو آوامل ہیں ان سے پرہیز جتنا کیا جائے وہ آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ جلدبازی میں آپ خود سے کوئی غلط ایسی حرکت کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کے لئے بہت امپورٹن ہے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یا دوسروں کو اپنی باتیں بتاتے وقت بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دوسرے آپ سے اتنے زیادہ انسپائر نہیں ہوں گے بلکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو کچھ بھی ان کو بتا رہے ہیں صرف ان کو دکھانے کے لئے ہے یا دکھاوا ہے تو جو ہے وہی آپ نے بتانا ہے اور ایکسائٹڈ نہیں ہونا اپنی دل کی باتوں کو یا راز کی باتوں کو اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ مشیروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس چیز کا ضرور اندازہ کر لیجئے گا کہ کیا وہ واقعی اتنا مخلص ہے کہ اگر آپ اس سے اپنی دل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم یا پریشانی پیدا نہ ہو کیونکہ اس بیکر جو درمیانی حصہ ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کا حصہ ہے آپ کے جو اپنے پیارے ہیں ان سے روٹنے کا حصہ ہے اور وہ اگر ناراض ہو جاتے ہیں ان سے الہدگی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد وہ تعلق دوبارہ سے جڑنا یا قائم ہونا اس میں پھر بڑا لمبا وقت جو ہے وہ لگ جائے گا اس ویک کے درمیانی حصے میں آپ کے اخراجات بھی بے پناہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسی چیزوں میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی تو بہتر ہے کہ آپ بجائے اس کے دوسروں کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا کریں میں بڑا سوچ سمجھ کے پھر آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس ویک کا جو اختتام ہے وہ آپ کی اپنی ذات اپنی شخصیت کے لیے بہت امپورٹن ہے کہ جو کمیاں جو خامیاں آپ کے اندر تھیں ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک کا اختتام آپ لوگ کے لیے مصبت ہے کاروباری افراد کے لیے تو یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہر لحاظ سے منافع دکھائی دیتا ہے چھوٹے بزنس پین کے لیے بارال تھوڑی سی احتیاط ہے آپ نے جلدبازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ جو ہے نہیں کرنا پیسوں کا لین دین کرتے وقت بغیر لکھت پڑت کے یا اگریمنٹ کے کبھی بھی کسی کو پیسے نہ دینے ہیں نہ کسی سے لینے ہیں اگر لے لیے تو واپس ملنا جو ہے وہ آپ لوگ کو مشکل ہو سکتے ہیں فیملی کے ساتھ تعلقات میں بہتری دکھائی دیتی ہے خرید و فروخت کے لیے یہ ویک اچھا ہے آپ کو منافع بینفٹ ہو سکتا ہے لیکن ضرورت کی چیزیں سیل کیجئے گا ہر چیز کو بیچنا یہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ہیں کہ اپنے ایسیٹس میں آپ نے کمی جو ہے وہ نہیں لے کر آنی کچھ نئی چیزیں بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاپنگ کی طرف بہت زیادہ دھیان رہے گا خواتین خاص طور پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی شاپنگ کر دیں گی کہ جس سے بجٹ جو ہے تھوڑا سا اپسٹ ہو سکتا ہے نوکری پیشہ افراد یہ ہفتے کو انجوائے کریں کیونکہ کام کیا دباؤ کام کا برڈن بہت زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی آپ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اولاد کی طرف سے جو بھی فکریں اور سوچیں آپ کے ذہن میں تھی اور وہ شک و شبہ ایک دم سے آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے بچے کسی غلط کمپنی میں یا غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر چیکنڈ بیلس ضرور رکھیں کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچے کامیابیاں دعاوں کے ساتھ آپ کو ملتی چلی جائیں گی اور دعاوں کی وجہ سے آپ کے کاموں میں جو رکافٹے تھیں وہ بھی ہوتی چلی جائیں گی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس ویگ میں آپ جو بھی کام کریں گے اس میں کچھ تھوڑی بہت تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ تاخیر نہیں ہوگی بینیفٹ فائدہ ہر لحاظ سے آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے عشق محبت کے معاملات میں کچھ اتنی زیادہ بہتری نہیں ہیں جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگ کو بھی ابھی انتظار کی ضرورت ہے البتہ ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ زبدست دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا جو شریک حیات ہے لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو ہر انداز سے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا اور آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ اور ویلکم کیجئے گا اب بلا وجہ خواہ مخواہ پرانی باتیں لے کر نہ بیٹھ جائے گا جو وقت اچھا چل رہا ہے اسی کو انجوائے کرے اور اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اس ویک میں آپ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جببار ہو اس کو آپ نے دو سو چھے دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں آپ اگر ملنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لی سکتے ہیں آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کے بارے میں برجہ میزان لبرا 15 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک یہ ویک ایسا گزاریں گے سکرین پہ اس وقت جو آپ لاہشہ دیکھ رہے ہیں برجہ میزان لبرا کا ہے اور جناب ہر انسان کو زندگی میں سب کچھ چاہیے لیکن لبرا والوں کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عزت اور رسپیکٹ کامیابی ترقی شہرت بہت سارا پیسہ بھی تو اس ویک کا آغاز اگر میں دیکھوں آپ میل ہیں فی میل ہیں دونوں کے لیے یہ ہفتے کا آغاز بہت زیادہ بہترین ہے عزت میں اضافہ رسپیکٹ آپ کی پہلے کے نظبت بہت زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے اگر زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کر یا کسی بھی بات کو لے کر آپ ابھی تک کسی ایک نتیجے پر نہیں پہن سکے چاہے وہ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے ختم کرنا ہے کسی چیز کا آغاز کرنا ہے کچھ بیچنا ہے کچھ خریدنا ہے اپنی ہیلتھ کو لے کر آپ نے کوئی چیز سٹارٹ کرنی ہے جیسے شگر والے لوگ ہیں وہ بہت سالو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم انسلین پہ آئیں یا نہ آئیں اور بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے سن کر ڈیلے کر دیتے ہیں تو یہ ویک کسی ایک فیصلے اور نتیجے پر پہنچنے کا ویک ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے تو جناب اس ویک میں ترقی کامیابی عزت میں اضافہ رسپیکٹ میں اضافہ ذمہ داریوں میں اضافہ اسی طرح خاتون خانہ جو ہیں آپ کی بھی اپریسیشن اس ویک میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ دوسروں کا دل جیتنا ہو دوسروں سے داد وصول کرنی ہو دوسروں کا پیار سمیٹنا ہو رشتہ داروں کا پیار سمیٹنا ہو اپنے خاند کا پیار سمیٹنا ہو بچوں کا پیار سمیٹنا ہو تو ہر لحاظ سے اس ویک کے آغاز سے ہی آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے کسی بھی قسم کی کنفیوجن اس ویک میں نہیں ہوگی جو کرنے کا سوچیں گے وہ کر لیں گے سہرو تفری کے پروگرام بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے ساتھ کہیں ڈینر کرنا ہے آؤٹنگ کرنی ہے اس کے معاملات بھی دکھائی دیتے ہیں لوٹری یا پرائز بانڈ کے خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ اچھی پیشرفت اس ویک میں ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی چیز آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کے لئے اعنام کے برابر ہو گھر کا سکھ آپ کا اس ویک میں بہتر دکھائی دیتا ہے اپنی شخصیت اور ذات کو بھی آپ بہت زیادہ توجہ اس ویک میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کامیابیاں آپ کو ملیں گی ضرور لیکن تھوڑا سا اس میں رکافٹے پیدا ہو سکتی ہیں کہ دوسرے لوگ کیونکہ اتنی اچھائیوں کے بعد کہیں نہ کہیں پہ کچھ حسد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابیوں سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو چلتے ہوئے کاموں میں سے روکا جائے یا اس میں کوئی پرابلمز پیدا کی جائے اس بات کے اوپر آپ نے دوسروں کے ساتھ علجنا نہیں ہے بحث میں نہیں جانا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کون آپ کے لئے مخلص ہے کون آپ کا دشمن ہے اور کون آپ کے لئے پرابلمز پیدا کر رہے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے پہلے اپنے کام مکمل کر لیں مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوگا کہ آپ اس میں بیٹھ کر گلے شکوے بلکل کر سکتے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کی طرف متوجہ رہے گا آپ بھی اپنے لائف پارٹنر کو ہر ممکن کوشش کے باوجود آپ ان کو خوش رکھنے کے لئے ہمیشہ پیش پیش رہیں گے لیکن ایک چیز ضرور کیجئے گا کہ ان کو توفے تحائف ضرور دیجئے گا اس سے جو آپ کا تعلق ہے اس میں ذرا مزید بہتری آ جائے گی فیملی کی سپورٹ اور تعاون اس ویک میں دکھائی دیتا ہے بہرالخرید و فروخت کے لئے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے عشق محبت کے معاملات ابھی پینڈنگ کا شکار ہیں جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے صحت کے معاملات اگر میں دیکھوں سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلمز آپ کو تنگ کر سکتی ہیں جن کو پائلز کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے ان کے لئے بھی یہ ویک بہت زیادہ احتیاط طلب ہے کہ آپ کو میدے کی بیماریوں کی وجہ سے پورے جسم میں کہیں نہ کہیں تلقی بھیچینی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں پیرو میں تکلیف ہو سکتی ہے دوستوں کے ساتھ ملتے وقت بہت زیادہ خوشدلی کا مظاہرہ تو آپ نے کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا کیونکہ دوست آپ کو مخلصانہ مشورہ تو دیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ضرور دلائیں گے کہ ہماری وجہ سے آپ کے یہ کام بہتر ہوئے اگر ہم نہ ہوتے تو شاید آپ کے کاموں میں بہتری نہ ہوتی آپ اپنے دوستوں کی باتیں سنیں ضرور اس پہ عمل ضرور کریں لیکن ان کی وجہ سے یا ان کی باتوں کی وجہ سے خفا یا نحراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بارل لبرز والے جرہاں سٹبن ہوتے ہیں زدی ہوتے ہیں تھوڑا سا جس چیز کو سوچ لیتے ہیں اس پہ عمل کر کے رہتے ہیں ذہن میں موجود کسی بھی قسم کے نیگٹیو جو خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے بارل ٹرائولنگ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سفر کرنا وہ بہت زیادہ اس ویک میں دکھائی دیتا ہے خوشات کے اعتبار سے ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا یا اس ویک کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ نے پلان کی ہیں اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ فیننچلی معاملات آپ کے تھوڑے سے ڈسٹرمنگ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہو سکتے ہیں ڈاؤن ٹو ارث ضرور رہے لیکن اپنے آپ کو منٹلی طور کے اوپر ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویک میں اگر کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقصد تو اس کو آپ نے دو سو نو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھپیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں آپ اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں برج اکرب سکارپیو کی گفتگو کریں گے برج اکرب سکارپیو کے بارے میں پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ویک کے ایسا گزاریں گے سکرین پہ اس وقت دوزائشہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہے جناب برج اکرب سکارپیو کا یہ ویک برج اکرب سکارپیو کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس ویک کے آغاز میں مون اس وقت موجود ہے اپنے ہی گھر میں وہ بنتا ہے آپ کا نومنگ گھر تو جناب آپ کے لیے اس ویک کے آغاز سے ہی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس ویک کو آپ نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ذہنی طور کے اوپر آپ جتنا مرضی الجنوں کا شکار ہوں لیکن جو پودے آپ نے ماضی میں لگائے تھے اور جو چیزیں ابھی فی الحال حال میں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی نظر مستقبل کے اوپر ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ کو بینیفٹ فائدہ ملنا شروع ہو جائے کیونکہ آپ کے کام کی ریشو بریلینڈ نظر آتی ہے آپ کو کامیابی ملنے کی ریشو بھی بہت زیادہ اچھی دکھائی دیتی ہے ذہنی صلاحیت قابلیت کو امپروف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بیرون مل جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پہ عملی جامع بھی پہنا سکتے ہیں اس پہ عمل درامت بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اچھی خبر آپ کے بیرون مل سفر کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے جن سکورپینز کی نیند خراب تھی ڈسٹرپ تھی آپ کی نیند پہلے کی نسبت بہتر اور پروپر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے سیکھانے کی قابلیت بہت اچھی نظر آتی ہے کہ صرف آپ اپنی ذات کو بہتر نہیں کریں گے اس سے دوسروں کو بھی بینفٹ اور فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت سارے معاملات میں فائدہ اٹھائیں گے آپ سے مشاورت کر سکتے ہیں آپ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی باتوں کو اپنے اندر محفوظ رکھیں ہر کسی کے ساتھ ان کو شیئر کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا آپ نے اگر اس ویک کو بہتر طور پر انجوائے کرنا ہے تو اس ویک کے آغاز سے ہی اپنے اندر اس تمام جوش اور ولولے کو پیدا رکھیں جس سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے آپ کے تعلق میں کوئی بھی ہے آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے فیملی میمبرز ہیں آپ کے سسرال والے ہیں آپ کے میکے والے ہیں ہر ایک کے ساتھ اس ویک میں ملتے وقت احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس دوران اس نشست میں جو بھی گفتگو ہو اس کو اسی محفل کا حصہ ہی رہنے دینا ہے اس کو اپنی یاد کا حصہ ضرور بنائے لیکن اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا آپ کے فیملی میمبرز یا رشتہ دار جو ہیں وہ خواہ مخواہ آپ کے ساتھ علجنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کی مصروفیت آپ کو اس طرف نہیں لے کے جائے گی کہ آپ اپنے مائنڈ میں کسی بھی قسم کے غلط خیالات کو پیدا کریں یا ان کو جنم دیں گھرے لو امور بخوبی انجام ہوں گے کاروباری معاملات میں بھی بہتری دکھائی دیتی ہے بلکہ زیادہ تر توجہ ہی آپ کی اس ہفتے میں اپنے آپ کو فینانشری طور پر کیسے سٹرونگ کیا جائے اپنے کاروبار کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو تعلیمی اعتبار سے کس طرح سے اپنے آپ کو مزید نکھارا جائے یا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے حوالے سے اہم فیصلہ کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے اور ابھی تک آپ نے ان کو پرپوز نہیں کیا تو تھوڑے سے ڈر اور خوف کے بعد اس ویک میں اگر آپ پرپوز کر دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مصبت اور پوزیٹیو جواب ملے گا اگر میں یوں کہوں کہ ہر لحاظ سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے وہ فیصلے جو پیڈننگ تھے ان کو کرنے کا ویک ہے آپ کے رکے ہوئے کام اس ویک میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس سے عزت میں اضافہ رسپیکٹ میں اضافہ بھی ہوگا شریک حیات کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے بگاڑ کا شکار ہوں گے اس ویک کے آغاز میں لیکن اس ویک کا اختتام آپ کے لائف پارٹنر اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو بھی رنجشی تھی وہ اس ویک کے انڈ تک آپس میں دور ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو سے پرہیز کریں کم بولنے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا پریکٹیکل زیادہ رہیں الفاظ کا چناؤ کرتے وقت اچھے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کریں عشق محبت کے معاملات میں بھی کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گھر کا سکھ ملے گا خرید و فروخت کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل سرکل ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ نئے لوگوں کی آپ کی زندگی میں آمد ان کے ساتھ تعلق داری ان سے ملنا آپ کو اچھا لگے گا ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھ کر گفتگو کرنا بھی آپ کو پسند آئے گا لیکن اس ویک کے آغاز میں تو ایسا ہوگا لیکن اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ جن سے بھی ملتے ہیں یا سوشل ایکٹیوٹیز میں یا آپ کے کوئی کلائنٹس ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں سہیلیاں ہیں کہ ہمارا یہ وقت زائر کر رہے ہیں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تو اگر تو یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سنجیدہ ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں تو دوسروں سے ملیں ضرور لیکن اس وقت ملیں جب فراغت ہو کوئی بھی کام آپ نہیں کر رہے ہو اپنی مصروفیت کے دوران دوسروں سے ملنا آپ کے ذہنی تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک اس کو دو سو بارہ دفعہ پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھبیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں گا وہاں پہ آپ اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں آئیے اب گفتگو کرتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹریس کے بارے میں آئیے گفتگو کرتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹریس کی پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسے رہے گا سکرین پہ سو کا جزائچہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہے برجہ کاؤس سیجیٹریس کا سیجیٹرینس تھوڑا سا متوجہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ اور اس ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لئے کچھ اتنا زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتا رنجشیں پریشانیاں روک دکھ تکلیف مقامخہ کے لوگوں کے ساتھ اختلافات سسرال والوں کے ساتھ تعلقات خراب پھر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب اپنے ایمپلائیس پہ بلا وجہ بھرم ہونا میں دکھائی دیتی ہیں تو ذہنی کیفیت کچھ مایوسی کا شکار ہے ذہنی کیفیت پریشانی کا شکار ہے کہ وہ کام جو آپ نے نہیں کیے تھے جب ان کی الیگیشن آپ کے اوپر آئے گی جب الزامات کی بجھار آپ کے اوپر آئے گی تو آپ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے کہ ہم نے تو نہ ایسا کبھی سوچا نہ ہم نے کچھ کیا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو اس کے لئے پہلے سے ہی منٹلی طور پر آپ پرپیر رہیں کہ آپ اس ہفتے کے آغاز کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کام آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں ان کو ایز ای ڈسک کرتے رہیں جذبات میں آ کر اپنے کاموں کو چھوڑنا نہیں ہے جذبات میں آ کر اپنی نوکری کو نہیں چھوڑنا اپنے کاموں کو نہیں چھوڑنا خواتین خاص طور پر اپنے گھر کے اندر جذباتی فیصلے نہیں کرنے خاموخواہ دوسروں کے ساتھ علجنا نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے دو دن اس ویک کے پندرہ اور سولہ دسمبر یہ تھوڑے سے پرابلمیٹک ہیں اس کے بعد معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس ویک کا درمیانی حصہ ان تمام اختلافات کو پریشانیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے آپ کی جتنی بھی مسٹیریس قسم کی سرگرمیاں تھیں وہ ریزولو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کے اوپر جو بھی الیگیشن یا الزامات لگے تھے وہ دور اور ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کے جو اپننٹ ہیں آپ کے مخالف جو بھی ہیں وہ آپ کی حیثیت کو آپ کی شخصیت کو تسلیم کریں گے اور اس کے بعد معافی کے خواستگار بھی ہوں گے اور آپ سے سوری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر شروع میں ہی آپ غصے میں آگئے اور آپ نے ان کو موقع دے دیا تو پھر جنا بات بہتری کی طرف جانے کی بجائے بیگاڑ کی طرف بھی جا سکتی ہے کیونکہ برجکوس والے تھوڑا سا جذباتی رول پلے کرتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی بھی بلا وجہ خواہ مخواہ کوئی بھی الیگیشن لگا دے تو اس کو اپنی زندگی اور موت کا حصہ بنا لیتے ہیں تو بے صبریں نہیں ہونا صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کا سہارا ساتھ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو صرف آپ کا لائف پارٹنر ایک واحد ہوگا جو آپ کے لیے تمام پریشانیوں کو دور کرنے میں ایک اہم رول پلے کرے گا فیملی کی سپورٹ تعاون نظر آتا ہے فنانچلی معاملات بہرحال اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے جس کی وجہ سے فکرمندی بہت زیادہ رہے گی دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی اس ویک میں رہے گا سباجی تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا کچھ نئے لوگوں کے ساتھ بھی ملقاتیں رہیں گی اور ان ملقاتوں کی وجہ سے اگر آپ کوئی بزنس کام یا کاروبار کر رہے ہیں اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے بارے میں سوچیں گے لیکن ابھی فیلحال کسی بھی کام کا آغاز کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوستوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے چیزیں بلکل آپ کے سامنے اوپن لی پڑی ہوں گی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جانا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے کام تاخیر کا شکار ہے پینڈنگ کا شکار ہے آپ نے بیرون مل جانا ہے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے امیگریشن کے حوالے سے آپ نے چیزیں اپلائی کی ہیں تو ہر لحاظ سے چیزیں اس ویگ میں تاخیر کا شکار رہیں گی البتہ صحت جسمانی ان لوگوں کی تو بہت اچھی ہے کہ جو کسی بھی مستقل بیماری کا شکار نہیں ہے موسمی تبدیلیوں کی جو بیماریاں تھی وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گی لیکن جو مستقل بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماریاں سر اُبھاریں گی اور اس وجہ سے آپ کی نارمل روٹین کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں بلڈ پیشر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سردی ہے سردی میں ویسے ہی پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے اس سے آپ کا بلڈ تھک ہوگا اور بلڈ پیشر بڑھ سکتا ہے بلڈ پیشر بڑھنے کی وجہ سے ذہنی طور کے اوپر استراب کی کیفیت رہے گی ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو سکتی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ زیادہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے تعلیمی سرگرمیاں سٹوڈنٹس کے لیے اچھی ہیں تعلیم پہ توجہ ہے تعلیم پہ دھیان رہے گا عشق محبت کرنے والے افراد آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کیونکہ محبت کی طرف توجہ ہے باقی دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو جناب آپ کا جو موٹو ہے کہ محبوب ہمارے قدموں میں اسی پر عمل درامت کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں اس ویک میں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہیں تو پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یاب باریو اس کو دو سو تیرہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھبیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں موجود ہوں گا لاہور میں آپ وہاں پہ ملاقات کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے گفتگو کرتے ہیں برز جدی کیپریکون کی برز جدی کیپریکون پندرہ دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا ناظرین سکرین پہ جو آپ ذائچہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کیپریکونز کا ہے اس ہفتے کا اس ہفتے میں سٹارز کی پوزیشن اگر میں دیکھوں ویسے تو اوورال سٹارز کی پوزیشن بہت اچھی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے تو میں نے سوچا کہ اسی پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ ویسے تو بہتر ہے لیکن نظرِ بد کا شکار دکھائی دیتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنی باتوں کو اپنے تک محدود رکھے ہر کسی کو اوپلنی اپنے راز دینا یہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کوئی صفلی عمال کوئی تعویز کوئی پڑھائی کے کوئی اثرات ہیں تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ آپ کے لئے پرابلمز پیدا کر سکتی ہیں اور ان کی شدت اس ویگ میں بہت زیادہ رہے گی اس ویگ کے آغاز میں بہت زیادہ رہے گی صحت کے معاملات اس وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ اس وجہ سے بیمار ہوں گے تو بیمار ہونے کے بعد بیماری پہ خرچہ کہ خرچے پہ بھی کنٹرول نہیں رہے گا کہ جو بھی پیسہ آپ کمائیں گے آپ کی بیماری آپ کی دعوی اس پہ خرچ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ بھی فکر مندی جو ہے وہ آپ کو لاحق رہے گی کہ ہم نے جو کمائیا وہ ہماری بیماری پہ لگ گیا یا آپ کا لائف پارٹنر بھی بیمار ہو سکتا ہے ان کی بیماری پہ اخراجات ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی بیزنس پارٹنر ہے وہ آپ سے پیسے لے کر وہ بھی غائب ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے مانگے گا اور آپ ان کو دے دیں گے یا کوئی بھی چراکدار ہے آپ کا کوئی دوست بہت زیادہ قریبی ہے تو اس ویک میں نظرِ بد اور پیسہ ان چیزوں کو آپ نے بہتر رکھنا ہے نظرِ بد کے لیے میں بھی آپ کو صدقہ اور ایک اس ویک کا جو آپ کا وظیفہ ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن پیسے کی ریمیڈی آپ نے خود ہی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو نہیں بتانا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں کیونکہ آپ کو شاید موقع نہ ملے کسی کو بتانے کا پیسے آئیں گے ضرور آپ کے پاس لیکن جائیں گے کہاں اس کا پتہ نہیں چلے گا پیسے کا بلکل بھی کنٹرول جو ہے وہ اس ویک میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا البتہ آپ کی شخصیت جو ہے اس ویک کے درمیانی حصے میں بہت زیادہ بہتر رہے گی کہ کسی بھی قسم کے کوئی اختلافات کسی کے ساتھ وہ ختم ہوں گے ہزمن وائف کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں محتاط رہیں بہت زیادہ دوستوں پر ٹرسٹ کرنا یا بلائنڈ ٹرسٹ کرنا آپ کے لئے نقصان دے ہیں اپنوں کی باتوں پر توجہ دیں غیر لوگوں کے اوپر یا نحصار کرنا بھی آپ کے لئے نقصان دے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ خرابیاں پرابلمز لڑائی جھگڑے ویراستی معاملات میں لڑائی جھگڑے قانونی معاملات میں پرابلمز لیٹیگیشن کے معاملات خام و خا کہیں بھی جاتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ کہیں ہٹ ہو سکتی ہے بائیک کہیں پہ لگ سکتی ہے تو دورانے سفر بہت زیادہ احتیاط کریں اپنے صدقات ضرور دیں اور کوئی نہ کوئی اللہ کا نام ضرور اپنی زبان پر رکھا کریں یا حافظو پڑھتے رہا کریں جب بھی اپنے گھر سے اب نکلتے ہیں سفر پر جاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ البتہ تعلقات کچھ حد تک تھوڑے سے بہتر ہیں لیکن بہت زیادہ اگر میں دیکھوں تو بہتر دکھائی نہیں دیتے آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے سپورٹیف رہیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ کے کاموں میں آسانیاں دکھائی دیتی ہیں تو ثابت یہ ہوا اگر آپ بڑوں کی خدمت کریں گے اور عدب کا مظاہرہ کریں گے تو ان کی دعاوں سے آپ اس ویک کو بہ آسانی گزار سکتے ہیں اور اپنے اس ویک کو روحانی اعتبار سے بہتر کریں تاکہ آپ ان پرابلمز یا پریشانیوں سے بچ سکیں عشق محبت کرنے والے لوگ ناکامی کا سامنا کریں گے محبت کے معاملات میں بہتری نہیں ہے جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی آپ کی شادی کے معاملات میں آسانیاں اس ویک میں دکھائی دیتی ہے اور کوئی ایسا ریلیٹیو جو بلا وجہ آپ کی فیملی میں انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے گھر کا محول خراب ہوگا تو اپنے گھر میں ان لوگوں کے داخلے پر بلکل پابندی آئید کریں جن کو آپ صرف معاشرتی طور پر برداشت کرتے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس ویک میں اگر کسی سے تعلق ختم کرنا ہے ختم کرنے کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ آپ کسی سے تعلق داری ختم کریں گے اس سے یہ ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی پلٹ کر آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا کاروباری افراد کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے تو اپنے معاملات کو جلدبازی میں مت کیجئے گا اپنے معاملات کو بہتر رکھئے گا اس ویک میں آپ اگر کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبھیرو اس کو دو سو پتیس دفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھپیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لاہور میں موجود ہوں وہاں ملاقات چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکیوریس کی آئیے بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکیوریس کے بارے میں پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارائیں گے سکرین پہ سکتے ہیں ذائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہے جناب برجہ دلف ایکیوریس کا اس ویک میں اس ویک کا آغاز آپ لوگ کے لیے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں دکھائی دیتا صحت کے معاملات کو اگر میں دیکھوں خاص سے مختوش دکھائی دیتے ہیں اگر آپ نے اپنی صحت پر پراپر توجہ نہ دی تو یہ سارا ہفتہ آپ لوگوں کا خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اپنے علاج کروائی تشکیز کروائی تاکہ کسی بھی قسم کی خرابی صحت کی وجہ سے آپ کے دیگر معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہو سکیں اس ویک میں وہ لوگ خاص طور پر متوجہوں ہوں جن کا کسی بھی قسم کا کوئی قانونی لیندین یا معاملہ چل رہا ہے لیٹگیشن کے معاملہ چل رہے ہیں اگر آپ کے وراثتی معاملات بھی الجہو کا شکار ہیں تو جناب مزید الجہو کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ ایڈوائزز کے ساتھ آپ نے رابطے میں رہنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی خرابی جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کے امپلائز ہیں آپ سے تنقاہ لے کر اپنے ضروریات زندگی کو گزارتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی چیزوں پہ خود توجہ نہ دی اور اپنے کام دوسروں کو سوم دیئے تو ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی کچھ الزامات یا تنقید ہو سکتی ہے جس کو آپ برداش نہیں کر پائیں گے اور غصے کا الیمنٹ بھی اس ویک میں بہت زیادہ نمائی ہے جس وجہ سے آپ کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اپنے سامان کی بہت زیادہ حفاظت کیجئے گا چوری چکاری کا اندیشہ ہے اور کوئی قیمتی چیز آپ کی گم ہو سکتی ہے خاص طور پر قواتین اپنے زیورات اپنے محفوظ اپنی محفوظ جگہ کے اوپر رکھیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والا جو ہے وہ آپ کے سامان کی چوری نہ کرے اور اگر آپ نے توجہ نہ دی پھر آپ کو اس وجہ سے بھی پریشانی دیکھنی پڑے گی لیکن ان لوگ کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے جو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کام نیا شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو نئے کام کے آغاز کے لیے اس ویق کا درمیانی حصہ بہت زیادہ اچھا رہے گا بزنس ہے کاروبار ہے کوئی رشتہ ہے کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں کسی کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے جن کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اس حوالے سے آپ لوگ کا یہ ویق بہت زیادہ اچھا ہے ہزمن وائف کا ریلیشن بھی اس ویق میں بہت عرصے کے بعد کیوریس والوں کے لیے خاص طور پر کچھ بہت زیادہ رومانٹک دکھائی دیتا ہے کہ کینڈلائیڈ ڈینر ہو لانگ ٹریولنگ ہو لانگ ڈرائیو ہو پرانے گانے سننے ہو گانے ڈیڈیکٹ کرنے ہو کوئی اچھی نظم اچھی غزلے عشق محبت کی شیر و شاعری ہو تو ہر انداز میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں بچوں کی طرف سے فکر مندی جو ہے وہ خاصی کم ہوگی بچوں کی طرف سے سکھ اور سکون ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بچے بہت زیادہ کوپریٹیو رہیں گے لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں جو آپ کے والدین ہیں وہ بھی آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں ان کو بھی وقت دیجئے گا تاکہ ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ نہ ہو سکے کسی بھی قسم کی خرید و فروغ تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بغیر ڈاکومنٹیشن کو چک کیے نہ آپ نے کچھ بیچنا ہے نہ کچھ خریدنا ہے البتہ کچھ ضروری چیزیں اس ویک میں ضرور آپ لوگ پرچیز کریں گے شاپنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخراجات پہ کافی حد تک کنٹرول رہے گا فنانچلی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو معیشت آپ کی اس ویک میں بہتر ہے اور معیشت کی وجہ سے کافی ریلیکس نظر آتے ہیں اور اپنے مزید سوشل سرکل کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ کو بینیفٹ اور فائدہ ہو کاروباری افراد تو اس ویک کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے وہ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے جن کا کام ہی مارکٹنگ ہے جنہوں نے مٹی کو بھی سونا کر کے بیچنا ہوتا ہے تو اس ویک میں آسانیاں کافی حد تک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اگر گفتگو کریں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر کی خبر ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ان کے ساتھ میل ملاقات بھی زیادہ رہے گا کھانے پینے کے پروگرام ہو یا گٹ ٹوگیدرز ہو ملنا ملانا ہو ہر اعتبار سے آپ کے رشتہ دار آپ کے لئے بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے گھر کا سکون ملتا ہوا نظر آتا ہے فیملی کے سپورٹ فیملی کا تعاون بھی آپ لوگ کے ساتھ رہے گا کامیابی اس ویک میں بہت زیادہ ملے گی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے شروع میں میں نے جو احتیاط بتائی اس کے علاوہ جو بھی کام آپ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کو بینفٹ ضرور ملے گا لیکن اس کے لئے ٹریولنگ بہت زیادہ ہے سفر بہت زیادہ ہے تھکا دینے والا سفر ہے انتھک محنت ہے اور اپنی ذات کو بہتر کرتے ہوئے آپ نے بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کسی کا حق تو نہیں مار رہے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی اپنا ضرور سوچیں لیکن اس کے ساتھ جو دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا پینا ہے اس پر خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے نوکری پیشہ افراد اس ویک کو انجوائے کریں گے جن لوگوں کی ابھی تک جابز نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لئے جناب یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ اس ویک میں کافی زیادہ آسانیہ دکھائی دیتی ہیں ذرا سی کوشش کے بعد آپ کے جو نوکری کے معاملات ہیں اس میں بہتری ہو جائے گی اس ویک میں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصورو اس کو دو سو چھتیس دفعہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ چاہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آخری زارڈک سائن کی طرف برجہود پائیسس آئیے بات کرتے ہیں برجہود پائیسس کی پندرہ دسمبر سے لے کر اکیس دسمبر تک یہ ویک کیسا گزاریں گے اور اس وقت سکرین پہ جو ذائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہے برجہود پائیسس کا پائیسس والوں سے جناب اس ویک میں بہت زیادہ جیلز ہو رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کاش میرا بھی ایسا یہ ویک گزرتا لیکن اللہ کا بہت شکر ہے پائیسس والے جناب اس ویک میں ہی اپنے اندر ایک رومانوی پہلو جو ہے محسوس کریں گے بہت زیادہ رومانٹک دکھائی دیتے ہیں واپس نوجوانی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں پرانی محبت پرانی باتیں پرانی غزلیں شیر و شائری اور وہ پرانے قصے جن کو اس وقت تو خیر اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن دل لبھانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب کہ اس ویک میں ان تمام باتوں کو یاد کر کر تنہائی میں ہسیں گے جس کی وجہ سے کبھی ان کا دل دھڑکتا تھا یا کسی کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا بلکہ وہ لوگ جن کا آج تک کبھی دل دھڑکا ہی نہیں ہے تو آپ اس ویک کے آغاز سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کسی سے نگاہیں مل سکتی ہیں اور کسی کے ساتھ آنکھوں آنکھوں میں ہی یا مسکراتے ہوئے ہی بہت ساری صدیوں کی گفتگو اور باتیں بھی اس ویک میں آپ لوگ کر جائیں گے سٹوڈنٹس کے لیے جناب جو پہلے والا حصہ تھا وہ بالکل نہیں تھا کیونکہ سٹوڈنٹس کی طرف اب میں آ جاؤں تو سٹوڈنٹس کے لیے اس ویک میں آسانیاں بہتریاں کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں اور اگر آپ اپنی تعلیم پر فوکس رکھتے ہیں اور رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی اس ویک میں اتنے زیادہ جناب رومانٹک ہو جائیں گے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں ضروری کاموں کو اس وجہ سے پینڈنگ بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں اور محبت اور عشق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دو جسموں کے درمیان ہی ہو کام کا عشق کام کی محبت بھی دکھائی دیتی ہے کہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کریں گے البتہ کامیابیاں اس ویک میں اس طرح سے ملتی ہوئی نظر تو نہیں آرہی جس طرح سے آپ کی خواہش ہوگی لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے آپ کہیں گے جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے اس ویک میں ابھی ہمیں صرف کام کرنا ہے اور ابھی ہمیں اس کا ریزلٹ نہیں چاہیے فانانچلی طور پر یہ ویک آپ کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے البتہ اتنی سیونگ ضرور ہوگی جتنی آپ کو ضرورت ہے یا ان ایکسپیکٹڈ منی وہ پیسہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو ملے گا غیبی طور پر اللہ کی طرف سے مدد ہوگی کہ ایسے پیسے جو کبھی کسی کو دیئے تھے اور یاد ہی نہیں تھے وہ واپس ملیں گے یا آپ کو کہیں سے ایسا تحفہ مل سکتا ہے کہ آپ کے فانانچلی معاملات بہتر ہوں اور آپ ریلیکس ہوں البتہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ذہن جو ہے وہ اس ویک میں پیسوں کے لالچ کی طرف نہیں ہے صرف عشق ہے وہ ہے کام سے عشق ہے تو اس کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے عشق ہے تو بچوں کے ساتھ ہے عشق ہے تو اپنی تعلیم کے ساتھ ہے تو یہ ہفتہ ہر اس چیز کے ساتھ عشق دکھائی دیتا ہے اس ویک میں جو آپ اپنی زندگی میں جس کو بہت زیادہ اہمیت اور امپورنٹنس دیتے ہیں چاہے وہ کام ہے چاہے وہ کوئی شخصیت ہے یا کوئی دوست ہے آپ کا یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بہترین وقت گزرے گا بچوں کی طرف سے خوشی بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر ذرا احتیاط ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں آپ کی بہو ہے یا آپ کا داماد ہے وہ تھوڑا سا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے ناغوار ہو تو آپ نے اگنور کرنا ہے ان چیزوں کو اپنے رشتوں کو اس طرح سے بہتر کریں کہ اس میں اصلاح ہو بہتری ہو درگزر کرنے سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں دوستوں کے ساتھ کچھ اتنا اچھا وقت نہیں گزرے گا دوستوں کی طرف سے نہ ہی کو اچھی امید جوڑ کے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے سماجی تعلقات میں انوالد تو رہیں گے لیکن وہاں پہ شاید دل لگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا بہت ساری گیٹ ٹوگیدرز میں بھی جائیں گے لیکن مجبوراً شاید آپ کو جانا پڑے لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا ذہنی طور کے اوپر سوچ اور خیال یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کو بہتر انداز میں کریں ہماری عزت میں رسپیکٹ میں اضافہ ہو کاروباری افراد کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے اس کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا بزنس میں پروفٹ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے چاہے چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی اس ویک میں بہت ساری آسانیاں دکھائی دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہت اچھا ہے جن کو ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے اور کہیں پہ بھی اچھا روزگار نہیں ملا روزگار کے مواقع ملیں گے اور ان مواقعوں سے آپ بہ آسانی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں بیرون ملت سفر کرنے والے افراد احتیاط کریں دوران سفر سامان گم سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے حادثات بھی آ سکتے ہیں تو اس ویک میں کوشش کیجئے گا کہ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ آپ نے لازمی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نورو اس کو دو سو چھپن دفعہ آپ پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ چھپیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک میں لاہور آ رہا ہوں لاہور میں موجود ہوں گا وہاں پہ آپ میرے سے اگر پرسنل اپائنمنٹ چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا اس ہفتے کا ویکلی ہورسکوپ تھا میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہترین رہنمائی ملی ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ایکیو ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر لائیو آپ اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو منڈے ٹو فرائیڈے ایسٹرالجر علی زنجانی پرسنل پہ میں لائیو ہوتا ہوں آپ اس کو سبسکرائب کر کے رات نو سے دس کے درمیان لائیو چیٹ میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ نگبان